ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے اندر آپ کو ٹوپیاں پینے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے اور ان لوگوں کے درمیان گھومر ناچ کرتے ہوئے کچھ لوگ بھی آپ لوگوں کو نظر آ جائیں گے انہی ناچنے والوں کی سچائی آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی آپ اور ہم جس چیز کو ناچ سمجھ رہے ہیں ناچنے والوں کی نظر میں یہ ناچ نہیں بلکہ یہ تو ایک طرح کی عبادت ہے یہ ویڈیو میں انہی مسلمانوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ان لوگوں کو صحیح اور اللہ کے ولی سمجھ کر کے ان کے مرید بنتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے چکر میں اپنی عزت اپنی دولت اپنے گھر تک کو برباد کر دیتے ہیں تو پہلے ایک کام کرتے ہیں ان لوگوں کے جو ناشنے والے ویڈیو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ کون لوگ ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں قرآن نماز روزہ اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی پہلے آئیے ذرا موسیقی موسیقی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آئیے جانتے ہیں کہ کون ہیں یہ لوگ نماز، روزہ، قرآن اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے دھیان سے سنیے گا یہ پیلے کپڑے پہننے والی جماعت اپنے آپ کو وارسی کہتی ہے اور نماز اور روزہ کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دکھاوے والی عبادت ہے ہم دکھاوے والی عبادت نہیں کرتے ہماری عبادت الگ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دو چار نماز پڑھتے ہوں تو پڑھتے ہوں باقی اکثریت ان لوگوں کی نماز کی پوری طرح سے منکر ہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کلمہ بھی بدل لیا ہے اور ان کا کلمہ ہو گیا ہے اللہ وارش، حق وارش، یا وارش یہ لوگ جب نعرہ لگائیں گے تو نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت نہیں بلکہ حق وارش، یا وارش اس طرح نعرہ لگائیں گے اور ان کا سلام بھی یہی ہے یہ لوگ جب آپ اس میں ملیں گے تو السلام علیکم، یا والیکم السلام جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ نہیں ان کا اپنا الگ طریقہ ہے ایک بولے گا حق وارش دوسرا بولے گا یا وارش انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنے مردوں کو پیلے کپڑوں کے اندر دفنانا شروع کر دیا ہے جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو دکھاوے والی عبادت کرتے ہیں نماز دکھاوے والی عبادت ہے روزہ دکھاوے والی عبادت ہے اصل عبادت ہماری ہے ہماری عبادت الگ ہے ان کی عبادت کون سی الگ ہے تو جب جب بھی ان لوگوں کو نوٹس کیا گیا جب جب بھی ان لوگوں کو دھیان سے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یا تو یہ کوالیوں پر ناچ رہے ہیں یا یہ چلم پی کے ناچ رہے ہیں یا یہ بھانگ پی کے ناچ رہے ہیں یا یہ پاودر پی کے ناچ رہے ہیں یا اس طرح ناچ رہے ہیں جیسے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا اور انہی چیزوں کو یہ اپنی اصل عبادت کہتے ہیں یہ ہے وہ عبادت جو ان کی ایک الگ عبادت ہے اب میرے مسلمان بھائیوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے نبی کے دین پر چلنا ہے تو اس میں تو پانچ وقت دن میں نمازیں صحابہ اور آپ کو پڑھنی ہے سال میں رمضان کے روزیں فرض ہیں جو آپ کو رکھنے ہیں قرآن کی اندر لکھی ہوئی ہر آیت پر آپ کو ایمان رکھنا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے نبی کا دین جو ہمارے نبی کا بھی دین جو صحابہ کا بھی دین انہوں نے نمازیں بھی پڑھی اب ان لوگوں کے حساب سے وہ بھی دکھاوے کی عبادت تھی تو نبی کے دین پر چلنا ہے تو پھر آپ کو نمازوں والے دین پر آنا پڑے گا اور نبی کا دین چھوڑ کر کے اگر یہ الگ عبادت کرنی ہے تو پھر جائیے آپ لوگ بھی ایک بڑی سی چلم اٹھائیے اور ان کی طرح یہ گھومر والا ناچ کیجئے آگے آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس لئے یہ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پوچھائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں سلام علیکم